بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان ائر فورس کے ائر چیف انور مجاہد خان جو کہ بہت ہی کمال اور اعلیٰ صلاحیتوں کے حامل ائر چیف ہیں اپنی مدد مکمل کر کے ریٹائر ہو رہے ہیں ان کی سل برائی میں پاکستان ائر فورس نے جو جو کارنامے کیے جس طرح انڈیا اور پاکستان کشیدگی میں پاکستان کو عزت لائی پوری قوم ان کو سلیوٹ کرتی ہے ان کو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اب یہ ریٹائر ہو کر جا رہے ہیں اور انیس مارچ سے نیو ائر چیف آ رہے ہیں مزید ڈسکشن سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بننے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں آنے والے دنوں میں پاکستان ائر فورس میں کافی کچھ بدلے گا اور کچھ نیو ٹیکنالوجی بھی شامل ہوگی اس کی صورتی آل یہ ہے کہ پاکستان ائر فورس ہریدنے جا رہا ہے اواکس اواکس اصل میں ائر بو وارنگ اینڈ کنٹرول سسٹم کو کہتے ہیں یا آپ ایسے سمجھ لیں کہ ایسے پلین خریدنے جا رہا ہے جن کے اندر ریڈار نصب ہوں گے یہ چلتے پھرتے ریڈار سسٹم ہوں گے یہ ایک زبردر سسٹم ہے اس کا کام اطلاع دینا ہوتا ہے اس کا کام ارلی وارنگ دینا ہوتا ہے اگر پاکستان کی حدود میں کوئی جہاز یا ٹرون داہل ہوتا ہے تو یہ فورا اطلاع دے گا یہ بہت ہی زبردر سسٹم ہے اور اب پاکستان اپنی ائر بیس کو بھی اپگریڈ کرے گا خاص کا جو سکردو ائر بیس ہے اس کو اپگریڈ کیا جائے گا اور اس کو مین ائر بیس کے طور پر بھی لیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ مستقبل میں سکردو کی جانب سے جنگ ہوتی نظر آ رہی ہے اس سب صورتحال میں پاکستان ائر فورس اپنے آپ کو اپگریڈ کر رہی ہے نئے ائر چیف آ رہے ہیں اور جو بھی ائر چیف آئیں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ پہلے سے زیادہ پرفارمنس دیں گے آنے والے وقت اور آنے والے جنگوں کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں تاکہ دشمن سے نہ صرف مقابلہ کیا جا سکے بلکہ ان کو موتوٹ جواب بھی دیا جا سکے پاکستان جو اواق سسٹم ہریدنے جا رہا ہے اس کے معاملات آنے والے دنوں میں چینہ کے ساتھ تیہ ہوں گے ایک اہم بات جو قابلہ ذکر ہے کہ انڈیا بھی جدید اواق سسٹم اسرائیل سے ہرید رہا ہے اصل میں انڈیا کے لیے پریشانی یہ ہے کہ انڈیا سمجھ رہا ہے کہ پاکستان کے پاس کوئی ایسی ٹکنالوجی موجود ہے جس کی وہیں سے ان کے جنگی تیارے ہمارے سسٹم میں ڈیٹیکٹ نہیں ہوتے انڈیا یہ سمجھ رہا ہے کہ پاکستان ہمارے اواق سسٹم جو ارلی وارننگ سسٹم ہوتے ہیں ان کو جام کر دیتا ہے اس وعنے سے انڈیا بہت پریشان ہے اور اسرائیل سے جدید اواق سسٹم ہریدنے جا رہا ہے پاکستان اپنے نئے ائرچیف کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں اپ ڈیٹ کرے گا کیونکہ آنے والے دنوں میں جنگیں جدید اور مقابلے سخت ہونے جا رہے ہیں اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خود کو اپ ڈیٹ رکھیں کیونکہ ہمارے دشمن چک نہیں بیٹھیں گے حاصل کر انڈیا آپ دیکھیں آنے والے دنوں میں حالات آٹ آف کنٹرول ہوتے نظر آ رہے ہیں اس سب صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں بہت سے نئے ہتھیاروں کی ضرورت ہے اس لیے پاکستان ائر فورس نئی جدید ٹکنالوجی ایڈ کر رہا ہے اب پاکستان ائر فورس جو اواق سسٹم ہریدنے جا رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو کچھ ڈیٹیل بتاتے ہیں کہ یہ کیوں ضروری ہے دیکھیں اگر انڈیا یا کوئی بھی دوسرا پاکستان کا دشمن مولک اگر پاکستان میں انٹر ہونے کی کوشش کرتا ہے ان کا کوئی جنگی جہاز یا کوئی ڈرون اگر پاکستان میں انٹر ہونے کی کوشش کرتا ہے تو یہ ارلی ڈیٹیکٹ سسٹم یہ جلد ہی الارم جنریٹ کرے گا کہ دشمن کہاں سے اندر آنے کی کوشش کر رہا ہے یہاں تک کہ اگر وہ اپنے ایریا میں بھی ہوں گے تو یہ الارٹ جاری ہو جائے گا پاکستان کے پاس پہلے بھی اواق سسٹم موجود ہے لیکن ہمیں اب اڈوانس کی ضرورت ہے تاکہ دشمن کی ہر ناپاک حرکت پر نظر رکھی جا سکے اور مو توڑ جواب دیا جا سکے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اب اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ